السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خوش ہوں گے آج میں آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں کیمہ مطر وہ بھی بہت ہی آسان ریسپی سے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے اور اس میں میں ایک لارڈ سائز کا پیاز ڈالوں گی اور اس کو ہلکا گولڈن براؤن کر لوں گی جن لوگوں کو گوشت پسند نہیں ہوتا بوٹیاں کھانا وہ کیمہ شوق سے کھا لیتے ہیں اور یہ کیمہ مطر کی ریسپی نہایت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے تو انشاءاللہ آپ ٹرائے کریں گے تو ضرور انجوئے کریں گے لسن میں نے اس میں شامل کیا ہے وانٹیبل سپون اور اس کو بھی میں ساٹے کر لوں گی کیمہ مطر کی ریسپی بہت ہی میرے بیسک مسالوں کی ریسپی ہے کوئی اس میں ایکسٹر مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ بہت ہی لذیذ کیمہ بنے گا انشاءاللہ یہ میں نے تمہاری ٹرائے ڈال دی ہیں اس میں دو بڑے سائز کے ساتھ ہی ہم اس میں مسالے آٹ کر دیں گے جو کہ کچھ ہوں ہیں نمک وانٹیبل سپون یا پھر آپ حسبے ضرورت آٹ کر سکتے ہیں دھنیا پاوڈر وانٹیبل سپون لال مرچو کا پاوڈر وانٹیبل سپون اور ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اب ان مسالوں کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور میرا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں مٹن کا کیمہ آپ چاہیں تو یہ ریسیپی بیف یا چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا گلنے میں اور چکن جو ہے وہ کم ٹائم لے گا میں یہ مٹن میں بنا رہی ہوں اب ہائی فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے چولے کو اور اس کو ہم نے کیمہ کو بھی سات مسالے کے بھون لینا ہے کیمہ جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی پانی دو کپ پانی لی ہے میں نے اور اس میں ایڈ کر دوں گی اور ہائی فلیم پہ ہی اچھولا میرا ایک عبال آ جائے گا تو پھر اس کو ڈھک کر ہم لو فلیم پہ کک کریں گے تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے تھرٹی منٹس گزر چکے ہیں اور کیمہ جو ہے وہ ہاف ٹینڈر ہے تو میں اس میں مٹر ایڈ کر رہی ہوں آپ جو ہے وہ سیزن کے حساب سے مٹر یا اپنی کنٹری کے حساب سے مٹر کو اینڈ پہ شامل کریں کیمہ جب پورا گل جائے اگر آپ کے مٹر زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو آپ کیمہ کے تھوڑی دیر بعد ہی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ساتھی دو سابت ہری مرچے ڈال دی ہیں اور میں مٹروں کو اچھی طرح بھون لوں گی مٹر اچھی طرح بھونے ہوں گے تو اس کا کچھا پن ختم ہوگا اور اب میرے مٹر بھون گئے ہیں تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ڈیر کا پانی اور پھر اس کو میں ڈھک کر تقریباً 20-25 منٹ کے لیے یا جب تک آپ کے مٹر گل جائیں تب تک آپ اس کو کوک کریں مٹر گل چکے ہیں اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں گرم مسالہ پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور کیمہ مٹر تیار ہے اگلی دفعہ آپ بھی اس سمپل سی ریسپی سے مٹر کیمہ ٹرائے کیجئے اور ضرور فیڈبیک دیجئے اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ